مجھے ایک واقعہ ابھی دبائی میں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی وہ بتا رہے تھے میں صدقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہتے ہیں میں ایسی گیاوہ تھا تو میں ایسی تھوڑے بہت پیسے کرتا تھا لوگوں کے میں بڑی کٹ شورٹ کر کے آپ کو اسٹوری بتا رہا ہوں تو کہتے ہیں میری بیوی نے تصویر کھیچ کے وہ واتس اپ ہمارا ایک فیملی کا گروپ تھا اس میں ڈال دی کہتے ہیں وہ واتس اپ گروپ پہ پتہ نہیں کتنے پیسے آگئے مجھے کہ یار ہماری طرف سے بھی یہ کر دو ہماری طرف سے بھی یہ کر دو تو کہتے ہیں ایسے میں نے سٹارٹ کیا آپ صدقے کے حوالے سے بات کر رہے تھے مجھے اپنی ذاتی ایک بات یاد آئی ہے میں اتنا شیئر کرتا ہوں لوگوں سے کہ میں لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ جو لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کا کیسے ساتھ دیتا ہے کووٹ کے دن تھے مفتی صاحب ظاہر سی بات ہے لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے تو میری فیلڈ کے لوگ جو ہیں وہ کال کر رہے تھے سپورٹ مانگ رہے تھے کہ فیصل بھائی کوئی پہلے شروع میں تو راشن مانگتے رہے ایک ڈیڑھ مہینہ پھر راشن تو ہو گیا سب کے پاس اب لوگوں کو کیش چاہیے تھا کیش کا کیا کریں اچھا جتنا ہم راشن کر سکتے تھے ہم نے کر دیا پھر اس کے بعد کیش اچھا جی ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کیش کے بجلی کا بیل چلا جائے گھر کا کرایا چلا جائے ایک غریب آدمی کے گھر کا بجلی کا بیل کرایا تیس پینتیس ہزار روپے میں ہو جاتا ہے سو ہم لوگ جو جو سارے دوست مل کے کر رہے تھے وہ کرتے رہے ایک ٹائم آیا میری بیگم نے مجھے کہا کہ خدا کے واسطے اب ذرا دھیان رکھئے گا کیونکہ اگر ہم نے اتنے پیسے اور نکال دیئے تو اگلا مہینہ ہمارا نہیں گزرے گا میں نے کہا لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں تو ایک بندے کے ساتھ کمیٹ کر چکا ہوں اور اس کو میں نے پچاس ہزار روپے دینے اور میں نے کہا وہ راستے میں ہوگا وہ تو اگلے پندرہ بیس منٹ میں گھر آ جائے گا میں نے کہا یہ تو پہلے بتانا چاہیے تھا میں کمیٹ ہی نہ کرتا ہوں اسے وہ تو امید بند گئی اس کی تو میں نے کہا اللہ مالک ہے میں نے کہا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ آیا میں نے اس کو پچاس ہزار روپے پکڑایا ہو چلا گیا بچہ دعائیں دیتا ہوا اب میں نیچے باتھا ہوں میں نے کہا کیونکہ کام بالکل بند تھا ہمارا نہ یہاں پروگرام چل رہا تھا نہ شوٹ چل رہے تھے کہ ہم کسی سے پیسے لے سکیں تو میں اسے نیچے باتھا ہوں فون بچتا ہے میں نے فون اٹھایا انہوں نے کہا فیصل بھائی آپ گھر پہ ہیں میں نے کہا ہاں کہتے دو بندے آئیں گے وہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹیمونیل ریکارڈ کرنا ہے پانچ ہلاک روپے دیں گے آپ کو میں بھاگتا وہاں اوپر گیا ہوں اور میں نے کہا یہ دیکھو یہ یقین ہے میں لوگوں کو اس لئے یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ ایسا کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود آج وہ رومان رئیس آئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں میرے پاس ہزار بندہ آگیا کھانا کھانے کے لئے کہتے ہیں میرے پاس دیکھ تھی کوئی ساڑھے پانچ سو چھے سو لوگوں کی ہم پریشان بیٹھے ہیں کہ یار یہ ہزار بندہ آگیاں ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے کہتا ہے کہ ان نہیں کریں گے افتاری کے وقت گاڑیاں رکی ہیں لوگوں نے دیکھیں لا کے اتارنا شروع کر دی ہم نہیں جانتے کون ہے بھورا سال انتظار تھا مجھے بیش سمجھا میں تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ نے بھی جس میں جو کرنا تھا کریں لاکھوں عوام کو دینے کا زنبہ ان میں رسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچھا نعرہ لگے گا تو فارہ چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزان بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں